چار سدہ کے نواحی علاقہ سٹیشن کورنا میں پاکستان ریٹ کریسن نے عراقی ریٹ کریسن کے تاون سے اسی بیواؤں اور بیس مازور افراد میں ایک سو بیس کلوگرام وزنی فوڈ پیکج تقسیم کی جس میں آٹا گی چاول چائے چینے اور دیگر خواہ کی مواد شامل تھے پاکستان ریٹ کریسن کی ریجنل کارڈینیٹر ریٹائر کرنل یوسف جان نے عراقی ریٹ کریسن کے وفت کو چار سدہ میں سلاب سیکھی گئے نقصانات سے تفصیلاً اگاہ کیا اینیوز سے باتشید کرتی ہوئے عراقی ریٹ کریسن کے صدر ڈاکٹر یاسین نے کہا کہ سلاب کی وجہ سے پاکستان بر میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ عراقی ریٹ کریسن پاکستانی سلاب زدگان کے ساتھ مسئیبت کے اس مشکل گڑی میں ہر ممکن تاؤن کری گی فیلڈ آفیسر الطافر آمان نے اینیوز کو بتایا کہ پاکستان ریٹ کریسن کے پروگرام کے مطابق دس دن کے اندر چار سدہ کیچی یونین کانسلوں میں سلاب سے متاثرہ تین ہزار آٹھ سو خاندان میں فوڈ پیکج تقسیم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان ریٹ کریسن بہت جل خصوصی طالب علموں کے لیے خصوصی پیکج اور ان کے سرکار اسکول کے لیے فرنیچر سمیت دیگر درسی مواد کا اعلان کری گی کمروین محمد جان دل سوس کے ساتھ کفایت اللہ اینیوز چار سدہ